بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم 2616 فیونس پر انٹرنیشنل مارکٹ موجود ہے اور میں پچھلے دو تین دن سے مسلسل آج تیسرا دن ہے اپنے تھامنیل پر ایویڈ لکھ رہا ہوں کہ پہلے میں نے لکھا تھا گولڈ کے ریٹ میں 6000 کی کمی پھر 8000 کی کمی اور آج گولڈ کے ریٹ میں 10000 کی کمی آ چکی ہے جی ہاں کل جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو مارکٹ اسی پوزیشن پر موجود تھی تقریباً 26-16 فیونس پر موجود تھی مارکٹ لیکن کال مزید گولڈ مارکٹ میں پریشر آیا سیلنگ پریشر اور لوکل مارکٹ میں مزید گولڈ کے ریٹ میں کمی ہوئی ریٹ کیا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج 5.5 بجے بڑا ہی اہم ڈیٹا ہے سی پی آئی کا ڈیٹا ہے اس کے علاوہ ایمپلائیمنٹ کلیم کا ڈیٹا بھی ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے نا مزید گولڈ کا لحے عمل آگے تیہ کرے گا کہ کیا گولڈ مزید سیل میں جا سکتا ہے یہاں پھر یہ آج سمجھ جائے گا تو ریٹ کی پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا جاؤں کہ آج جو ریٹ آئے ہیں وہ 2.75.600 روپیہ پیس کا اور پٹھور کا 2.72.300 جبکہ سرگوتہ سٹی میں 2.71 روپیہ اور آج فرقہ ہزار پیہ چل رہا ہے سرگوتہ سٹی میں بھی اور یہ فیصل آباد کا ریٹ ہے جی 2.72.000 روپیہ اور چاندی 39.80 روپیہ ہے اور اس کے علاوہ یہ راول پنڈی کا ریٹ ہے جی 2.75.520 اور یہ ملتان کا ریٹ ہے جی اور اس کے علاوہ 12.140 کے حساب سے یہ ہے جی 55.60 کا 2.85.000 روپیہ اور یہ سیالکورٹ کا ریٹ ہے اور جو ہمارا آج سرکاری ریٹ ہے اس کے مطابق 2.71.200 روپیہ تو جلدی جلدی آپ لوگ کے ساتھ میں نے ریٹ شیئر کر دی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل رات کو جو ڈیٹا تھا جو ایک ڈیٹا کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے وہ میں کلیر کرتا جاؤں فیڈ منٹس نے کہا ہے کہ 50 بیسیس پر ریٹ کٹ ہو سکتا ہے تو یہ خبر ایک گروپوں کے اندر بھی چلائی جا رہی ہے کہ فیڈ چیئرمن نے کہا ہے کہ 50 بیسیس پر ریٹ کٹ ہو سکتا ہے تو یہ میں واضح کرتا جاؤں کہ یہ جو خبر ہے یہ ماضی کی خبر ہے یہ پچھلی خبر ہے ہو سکتا ہے سب دوستوں کو اس چیز کی کنفیوزن نہ ہو لیکن میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو رات کو فیڈ کی میٹنگ کے منٹس جاری کیے گئے ہیں جس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں تو وہ پچھلے جو 18 ستمبر کو ریٹ کٹ ہوئے تھے یہ اس کے منٹس سے یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے نہ کہ آئندہ آنے والا جو ریٹ کٹ ہوگا اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی کنفیوزن ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ کلیر کر رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ آنے والا جو ریٹ کٹ ہوگا اس کے بارے میں نہیں یہ جو پچھلی منٹس ہیں اس کے بارے میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فیڈ کے میمبر ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی رائے یہ تھی کہ 25 بیسز پر ہی ریٹ کٹ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے 50 بیسز پر ریٹ کٹ کر کے سرپرائز دیا ہے اور یہ اس کی وجہات اس میں واضح طور پر نہیں لکھی گئی نہیں بیان کی گئی لیکن یہ اس کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں میٹنگ کے دریان وہ سارے کی ساری چیزیں یہ پبلک کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ منٹس کے منٹس اچھا یہ تو بات ہوگی کلیر اب یہاں پہ آگے کیا ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج سی پی آئی کا ڈیٹا بڑا ایم ڈیٹا ہے اس ڈیٹے کے بعد ہو سکتا ہے اگر یہ ڈیٹے دونوں اچھے آجائے تو جو میں سلسل دو ہفتے سے بات کر رہا ہوں کہ مارکٹ نے نیچے آنا ہے مارکٹ نیچے آ چکی ہے مارکٹ چھبی سو پانچ سی اس بھی اس نے لگا دیا ہے لیکن کیا یہ پچی سو اسی یا پچی سو پچاسی لگائے گی پچی سو پچاسی کے جو ایک خواہش آگے لگانی چاہیے تو اگر دونوں ڈیٹے سٹرونگ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر تھوڑی سی نیچے وگ مار رہے یعنی کہ تھوڑا سا ٹچ کر کے دوبارہ مارکٹ اوپر آجائے اگر ڈیٹے دونوں بہت اچھے بہت ہائی لیول سٹرونگ آتے ہیں تو سو فیوں سے اگر مارکٹ ریپلیسمنٹ لے گی تو یہ جب مارکٹ دوبارہ بڑھے گی تو اس کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہو جائے گی باقی گول کے ریڈ میں مزید نیچے آنا یا نہیں آنا تو کل ایک سیلنگ پریشر ضرور آیا تھا مارکٹ میں لیکن آج فیلال کوئی سیلنگ پریشر نہیں ہے مارکٹ فیلال سنبھل چکی ہے اگر ڈیٹے کے بعد مارکٹ نیچے کی طرف آتی ہے تو وہ ڈیٹے کے دوران مارکٹ بقتی طور پر آتی ہے اس کے بعد دوبارہ مارکٹ سنبھل جاتی ہے تو امید ہی ہے کہ چھبیسوں سے اوپر مارکٹ سنبھل جائے گی لیکن ڈیٹے آگے مزید آتے جائیں گے تو صورتحال واضح ہوتی جائے گی کہ کیا گولڈ نے آگے مزید ستائیسوں اٹھائیسوں کو ٹچ کرنا ہے یا پھر یہ ریورسل اس کا شروع ہو چکا ہے تو جو ابھی فیلال کنڈیشن لگ رہی ہے وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مارکٹ جو ہے ابھی چھبیسوں کے گھر میں کچھ ٹائم کے لیے سٹے کرے گی باقی جب نیکس ریٹ کٹ ہوں گے اس کے بعد یہ نا صورتحال واضح ہوگی کہ مزید اس نے مارکٹ نے کہاں جانا ہے اب کی طرف یا ڈاؤن کی طرف تو ابھی فیلال یہی ہے کہ کب اچھا خاصا ریٹ نیچے آیا ہوا ہے ڈیٹے کا آپ شام تک ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے جنہوں نے بائنگ کرنی ہیں تو اثر وائز میرے صاحب سے تو جن دوستوں نے بائنگ کرنی ہیں ان کو یہاں پہ بائنگ کرنی چاہیے ریٹ کیونکہ دس ہزار پیہ ڈاؤن ہوا ہے باقی مزید اگر سیل ہوا بھی تو ریٹ ایک دم سے تو نہیں ڈاؤن ہوگا تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو کے ہی ریٹ ڈاؤن ہوگا اگر ایک مطلب ہوتا ہے ایک ڈار ہوتا ہے کہ مزید ریٹ ڈاؤن نہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر مزید سٹرونگ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے مطلب کہ دو تین چیزیں آپ کو بتا دوں ڈیٹے سارے اچھے ہیں اس کے علاوہ جنگ بندی ہو جائے بالکل امن ہو جائے تو یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں گولڈ کا ریٹ مزید ڈاؤن کی طرف آ سکتا ہے ادر وائز آپ جانتے ہیں کہ نہ تو یہ جنگ بندی ہونی ہے اور نہ ہی سارے ڈیٹے اچھے آنے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیٹا ایسا بھی ہوگا جو کہ گول کے اگینسٹ ہوگا کوئی نہ کوئی گول کے حق میں ہوگا تو اسی طرح ملا جولہ رجان ہوگا تو ریٹ اب بھی ہوتا ہے ڈاؤن بھی ہوتا ہے باقی اچھی خاصی غراوٹ آ چکی ہے تھوڑی بہت مزید آ سکتی ہے شام کو ڈیٹے کے بعد وہ بھی ایک اگزمشن ہے ہو سکتا ہے نہ آئے ڈیٹا ایک بھی ویڈ آ گیا تو مارکٹ پھر یہیں سے تھوڑا بہت ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے اپنا اپنے سے خیال لکھئے اللہ حافظ یہ ہے جی فیلال آج کی اپ ڈیٹ